اور بائیس سے کم امیلے آئیں گے تو فاروق حیمت سماجی اور سیاسی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لے گا اتنا میں یقین کے ساتھ اور دعوی کے خاص کریں گا چرچاؤں پر فیصلے نہیں ہوتے نا چرچاؤں پر فیصلے نہیں ہوتے جب فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں آتا کیوں نہیں دیں گی اور زیادہ دیں گے اور زیادہ منگیں گے بہت بڑے ضرف کا ادمی ہے پرکاشم بٹ کر بہت بڑے ضرف کا ادمی ہے جائے گے ابھی آپ نے سوشل انگیرنگ کی بات کی سیاسی مستقبل مسلم آمو کا اس پر تو جس پارٹی کے ساتھ آپ دہے ہیں بنچیت کے ساتھ وہ پارٹی جس پارٹی نے سنبازی نگر کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے بھی ان کی یوتی ہونی کی سنبازی نگر وہاں ہے وہ کیا کہیں گے تو جیوٹی ہوں گی جب دیکھیں گے ابھی پہلے کیسا بول دے رہے دوں میں چرچہ ہے گھر میں چرچہوں میں پہ پر فیصلے نہیں ہوتے چرچہوں پہ فیصلے نہیں ہوتے جب فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد کی بات ہے اس کے بعد کی بات ہے فیصلہ تو ہون دو پھر سوال کرو تم اس کے بعد آج دا سوال یہ ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لنچیت دو حج یعناگاری کے پاس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میں اس سے پہلے آپ سے سوال کر چکا ہوں کہ جب اس وقت ایسا تھا کہ مسلم کا بڑا تفخہ جوڑا تھا ونچیت بہو جانا گاڑی کے ساتھ اور ونچیت بہو جانا گاڑی نے پوری ماندر ہی ساتھ کیا تھا امائیم کو لیکن آپ کیا ویسا ایک ماحول پھر سے ویسا بنے گا مسلمین میں تیات فرند ویسا ایک ماحول بنا پائے گی کیا اورانگ آباد کیوں نہیں بنا پائیں گے پھر سے ویسا کیا تھا تیرہ کے اندر یہاں پہ پھر پھر وقت لگ جائے گا سب آپ کو وقت تو لگے گا نا پھر کیا ہے ایک دن میں تھوڑی جادو تھوڑی یہ کچھ بھی ہو جائے پانچ سال پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے کوئی پانچ سال نہیں نکلیں گا انشاءاللہ یہی فیصل ہوں گا یہ پانچ سال پلاننگ کیا آپ کے پاس کوئی پکائی کی پلاننگ یہی تو یہی تو کہنے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں ہم نکلے کہ تمہارا اپنی قیادت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو تمہارے کو جو ہے جو پرکاشم میٹ کر ساب نے دیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے پاس آپ بڑا سکور ضرور کر سکتے لیکن اپنی جیت کو کیسا یقینی کر سکتے اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو یہ شوشل انجنرین کی ضرورت ہے جو پرکاشم میٹ کر ساب نے دیا سر مہاراستہ میں جیسا آپ نے بتایا کہ ہم 12 فیصد میں ہے میرا سیدھا سوال ہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے راستہ وادی کانگریز جو بھی سکلر باٹیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے آبادی کے ساتھ سے مسلمانوں کو کھڑے نہیں کیا میرا کھل کے سوال ہے کہ پوری مہاراستہ میں بچیت بزنگاڑی مسلمانوں کو آبادی کے ساتھ ٹکٹ دیں گی سوال ہی نہیں آتا کیوں نہیں دیں گی اور زیادہ دیں گے اور زیادہ منگیں گے بہت بڑے ضرف کا ادمی ہے پرکاشم بٹ کر بہت بڑے ضرف کا ادمی ہے ونی ونیس کے الیکشن کے اندر خالی انہوں نے وعدہ کر رہے تھے ڈاکٹر غفار خادری کو کہ ہم تمہارے خلاف میں امیدوار نہیں ڈالیتے نہیں ڈالینا انہوں نے امیدوار تو آدمی کا ضرف تو دیکھو خادر صاحب نے جو امکاز میدان پر نشان مکتہ عویان جو دیا ہے اس پر کیا کہی ہے اس سے کیا ہے وہ یہ ٹوپیک ہے کیا بھی وہ گئے نہ ختم ہو گئے نہ اب اس کو کئی قبولتے ہیں وہ ذہنی ایاشی دیو سر آج اورنگ آباد شہر میں ایک چرچہ ہی بھی شل رہی ہے آپ کا جس طرح سے آپ محمد سے کام کر رہے ہیں آپ دونوں مل کر تو مسلمانوں کے اوٹ تقسیم ہوں گے اس طرح کی بھی چرچہ ہے اس کے پر کیا گئے گا ایک چرچہ ہے سر دو ہزار بارہ اور اسے پہلے بھی اوٹ تقسیم ہوا کرتے تھے یہی سیاسی اندھیرے کے اندر انہی جعوید قریشی صاحب نے ایک شمع جلائی تھی وہ شمع روشن ہوئی اورنگ آباد کے مسلمانوں نے جعوید قریشی صاحب کے خیادت پہ ہمیشہ یقین دکھایا ہے اور اس شمع نے کامیابی کی سیڈیو تک اور کامیابی کے دروازے تک پہنچانے کا کام کیا لیکن کچھ جاہلوں نے اس شمع کو ہی بجھانے کا کام کر دیا اور آنے والے مستقبل کے اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر در کر ہم نے ایک نئی شمع جلانے کے لیے اس اتحاد کو بنایا ہے یہ دو لوگوں کی نہیں یہ دو سنگٹنوں کی نہیں یہ دو خوموں کا اتحاد ہے اور دو خوموں کو ملانے والا دوسرے خوموں کے ساتھ دوستی کرنے والا یہ دنیا میں بھی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور انشاءال آخرت میں بھی یہ فائدہ ہے سر مستقبل میں کیا ایسا ممکن ہے کہ اصد صاحب رکھا چمیٹ صاحب ملے ایسا کچھ لگتا ہے اب وہی سوال بار بار کیوں لاتے ہو اور کیوں ملے مجھے بتائیے کہ بیریسٹر اصد دو دن اویسی صاحب خابل شخصیت ہونے کے باوجود پچھن بنگال میں بیہار میں اتر پردیش میں گجرات میں ڈلی میں کیا کر رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے مستقبل مسلمان دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو آپ کے لڑکر بٹنے سے نہیں لڑکر جیتنے سے آپ کو خیادت ملی ہے ناندر کی گیارہ سٹے آپ نے چنا کے لائی بعد میں زیرو ہو گئی چودہ میں دو ایمیلے چنا کے لائے زیرو ہو گئے وہ دو جگہ تو گئی ہماری اور انگاباد کا ایمیلے کہاں گیا وہ ہوا تھی اور دیگر طب خالی مسلمان نہیں دیگر طبقوں نے ساتھ دیا تھا لوگ سوا کے اندر خالی مسلمان نہیں مسلمانوں کے ساتھ دیگر طبقے ساتھ دیئے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ایسی صاحب دیگر طبقوں کو ساتھ لینے کی بات نہیں کریں گے وہ جیٹنے کی نہیں ہرانے اور وہ کاٹنے کی راجنیتی ہے اور اتحاد ہونا چاہیے اور وہ اتحاد کی لاغ مسلم اتحاد فرنٹ اور ونچید بہجان آگڑی نے اورنگاباد میں جلا دی ہے سوال آپ کے ساتھ الگ سے انٹرویو کریں گے دوسرے بھی ساتھیوں کو بولیں شیو سینہ کے ساتھ یوٹی کرنے کی لیے بالا صاحب امیلٹر اور ادھو ٹھاگری کی چرچہ ہوئی تو یہ چرچہ کہا تک آئی ہے سمبو ہے یوٹی دیکھئے اپنے مفاد کو لے کر سیکیولر کہنے والی ستر سال اوٹ لینے والی کانگریس راشتروادی ستہ کے مفاد میں گئی تھی ہماری شرطوں کے اوپر ہماری شرطوں کے اوپر ہمارے اصولوں کے اوپر اور ہماری شرط اور اصول پہلے نمبر پہ ہے بی جی پی کو ہرانا بی جی پی کی شکست پہلے ہے دوسرا ہے ہماری نمائنگی بڑھانا جو پچھلے تفقات ہے جو اخلیتی تفقات ہے جو چھوٹے او بی سی سماج ہے ان کی نمائنگی بڑھانا یہ جو عزائم لے کے ونچید بہت ناغاری چل رہی ہے ان عزائم اور ان اصولوں کے اوپر اگر بی جی پی کے علاوہ کوئی پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا کہ جاوید خوروشی صاحب کو جب الیکشن چالو تھا اس وقت گھر سے لے جائے گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کلی ساتھ نہیں چھوٹے گا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جاوید خوروشی کو اس وقت یوز کیا گیا ہے اس کے بعد میں جب الیکشن کی باری آئی بیدان سبا کی اس وقت ہی دیکھا گیا کہ جاوید خوروشی صاحب کو ایمائم سے خود ہی باہر ہوئے یہ سارا منظر تو جنتہ کے سامنے دیکھیں میں میں بہت لمبی تفصیلی مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی کے فاؤنڈر سید موین ہو یا پارٹی کے اورنگاباد کے فاؤنڈر چاوید خوروشی صاحب ہو یا پونہ کے انجومی نامدار ہو ان لوگوں کے ساتھ میں کیا رویہ اور نظریہ اکتیار کیا گیا تھا یہ پوری عوام نے دیکھا ہوا ہے اسی لیے اگر یہ مثال کافی نہیں ہے تو پھر ہم کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں ایک سٹڈی سینٹر کھول کے ایک ایک کردار کو ایک ایک پارٹی کے سماجی کردار کو سمجھنے کے لیے ٹیوشن کلاس بھی لگانے پڑیں گے اور اس کی بھی ہماری تیاری ہے یہی ٹیوشن لینے کے لیے آئے آپ کے بستی میں آج اور یہی ٹیوشن اور یہی لیکچر یہاں پہ کئی ماہرین نے یہاں پہ دیئے ہیں ہم کو ایک تڑپ اور فکر ہے ہم آپ کو کہتے ہیں اس اتحاد کو جس اتحاد نے ایم پی دیا اگر اس اتحاد کو ہم اسیر سے زندہ کریں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آنے والے مستقبل کے اندر کم سے کم دو درجن مسلمان اسیملی کے اندر ہوں گے دگر ونچی طبقہ تو ہوں گے اور انشاءاللہ دو درجن یعنی گیارہ کا ریکارڈ ہے نا گیارہ مسلمان چند کے آئے پہلی بار اور آخری بار اس کے بعد گیارہ اور گیارہ سے زیادہ آئے نہیں ہیں میں آپ کو آپ کے چانل کے ذریعے یہ ویڈیو اٹھا کے رکھئے اگر مسلمان اور ونچی طبقہ اتحاد ہو جائے گا تو آنے والے اسیملی کے اندر انشاءاللہ بائیس سے کم ایم ایلے نہیں آئیں گے اور بائیس سے کم ایم ایلے اگر آگئے مہاراشتہ کے مسلمانوں نے ونچی طبقہ اتحاد کر کے اوٹ کر کے ویڈ گٹھا اوٹ کر کے ونچی طبقہ کے ساتھ میں رہیں گے اور بائیس سے کم ایم ایلے آئیں گے تو فاروق حیمت سماجی اور سیاسی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لے گا اتنا میں یقین کے ساتھ اور دعوی کے ساتھ کے ساتھ ایک ایک لہجائی بھی جا رہا ہے تو صاحب اوٹنے کا اوٹ کٹنے کا انٹرویو لینے والے ہیں آپ کے ساتھ بڑے تین سوال آگے ہیں